چیلنجز ہیں اب چونکہ یہ ایک مستقل اور مسلسل عمل ہے نا ایسا کام تو نہیں ہے کہ ایک مرتبہ اگر چلیئے ویلڈنگ بن گئی اور اس کے بعد بھئی اب معاملہ جو ہے وہ ختم ہو گیا تو مستقل مسلسل عمل ہے بچوں کا پھر نئے بچے جو ہیں ماشاءاللہ وہ آتے جا رہے ہیں بعض اوقات یہ ادھا ہے کہ ایک بچے کی ذمہ داری لے لی گئی اور پھر اس کے بعد پھر اخراجات پھر ڈالر اوپر نیچے اس سے تھوڑا سا آشنا کیجئے تاکہ کہ لوگوں کو اندازہ ہو کہ چ اتنا بڑا ٹارگٹ ہے اور پھر وہ بڑھ چڑھ کر اس ٹارگٹ کو پورا کرنے میں ہاتھ بٹا سکیں آغوش کا میرا خیال ہے یہ بہت اچھا آپ نے کیا کہ یہ ہم تھوڑا سا سمجھ سکیں کہ یہ سارا پراسس چلتا کیسے ہے یعنی ایک تو سادہ سا کام ہے کہ آپ نے sponsorship لی اور ایک بچے کی پروش کا آغاز ہو گیا ہمارے انڈ پہ جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں چار پانچ چیزیں بڑی اہم ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچہ ہر صورت میں تعلیمی دارے میں جائے باہر ہوگا درم sponsorship نہیں کریں گے دوسرا یہ ہے کہ ماں کی عزت نفس جو ہے وہ پوری طرح موجود رہے چنانچہ کسی کو لائن میں لگا کے پیسے نہیں دینے کچھ نہیں کرنا ہر بچہ اور ماں کا اکاؤنٹ ہے اور اس کے اکاؤنٹ میں پیسے جائیں گے اس کے ساتھ یہ کام ہوگا تیسرا کام جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو بچے ہیں ان کے اور ان کی ماں کے ہر سال میڈیکل سکریننگ ہوتی ہے اور اگر کوئی بھی طبی مسئلہ پیش آئے تو الخدمت کے ہسپتالوں میں ان کے علاج کا سارا ہم مندبست کرتے ہیں چوتھا کام جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو بچے ہیں ان کو اور ان کی ماں کو ہم اخلاقی تربیت دینے کے لیے بیس بیس پچیس پچیس فیملیز پہ مشتمل ہم نے سٹیڈی سینٹرز بنائی ہیں میں یہ بتا رہا تھا تو اس میں ایک تو ٹریننگ کا پہلو ہے جس کو ہم کر رہے ہیں پھر پانچویں چیز جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو بیوہ ماں ہے اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا جائے اور اگر اس میں کچھ کام کرنے کی کوئی کاروبار کرنے کی کوئی صلاحیت کڑائی کی کسی طرح کی کوئی صلاحیت موجود ہو تو ہم انہیں قرض دیتے ہیں تاکہ وہ اپنا کام شروع کر سکیں گاؤں میں ہے تو جانور پال لیں کوئی اور چیز کر لیں تاکہ اس سے ہوئے اچھا یہ تو روٹین کی چیزیں ہیں لیکن جو چیلنجز ہیں اس کو آپ طرح دیکھیں تو وہ یہ ہے بچہ نے میٹرک کر لیا اب دو تین طرح کے بچے ہیں بہت ٹیلنٹڈ ہے تو چاہے وہ اٹھارہ سال کی ایج پہ بھی پہنچ گیا ہے وہ میڈیکل میں انجینئرنگ میں کسی اور جگہ میں جا رہا ہے اب ہم اس کو سکولیشپ پرورام میں لے جائیں گے یعنی اب اس کا یہ کفالت کا والا پرورام تو ختم ہو گیا اس لیے کہ وہ اٹھارہ سال کی ایج تک ہے لیکن وہ پرانے زمانے میں تو لوگ اپنے کام میں لگ جاتے تھے اب اگر وہ ٹیلنٹڈ ہے پڑھنا چاہتا ہے تو بائیس پچی سال تک اس کا سلسلہ چلتا ہے تو ہم اس کے پھر وہ سارے تعلیم اخراجات ہیں اس کو لے کر چلتے ہیں اگر بچی ہے اس کی شادی کے معاملات ہیں تو اس کی ہم سپورٹ کریں گے تو یہ سارے معاملات اس کے ساتھ چلیں اور اگر وہ ایوریج یا بلو ایوریج ہے تو ہم چاہیں گے کہ کسی ٹیکنیکل سکول اور کالج میں چلا جائے اور ہم اس کو سال دو سال کی ٹریننگ دے کے اس کو ایک کارامت شہری بنا کے موسیقی